اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ میرے سری وجہ آپ کے تھوٹس آپ کی سوچیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں ہماری ڈیزائر جیسی ہوتی ہے رات کو وہی خواب بن کے بعض اوقات خواب بن کے بعض اوقات لا شوری طور پہ کیونکہ میرا مائنڈ جن چیزوں کو ابزرب کر رہا ہوتا ہے میں اسی کے اکارڈنگ سوچ رہا ہوتا ہوں میرے بھائیو یہ ایک سائیکلوجیکل پرابلم ہے اس سے کیا ہوتا ہے احتلام جو ہے اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو آپ سن کے حیران ہوں گے موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ہفتے میں اگر دس بار بھی کسی کو احتلام ہوتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ بلا وجہ احتلام کی دوائیاں کھانے کے چکروں میں میرے بھائیو اپنی صحت کا بڑا غرق نہ کرو اس کو سمپل سمجھو یہ گلاس اگر بھر گیا ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹر آئے گا تو وہ کہاں جائے گا کہاں جائے گا باہر آئے گا باہر آئے گا نا یا کہیں اور چلا جائے گا اور کبھی سوچو اس کو نا قرآن کی ایک آرڈنگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد کو کتنی شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے چار اگر ایک انسان کی چار بیویاں ہیں اور ایک ہفتے میں ہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو کتنے بار وہ اپنی صحبت کرے گا چار بار وہ بیک ہوگا کہ صحت مند ہوگا کیا ہوگا میرے بھائیوں سائنس کہتی ہے یہ واحد کائنات میں ایسا عمل ہے جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی طاقت پہلے سے کئی گناہ بڑھتی ہے مگر ہمارے دماغ خراب ہیں ہم کیا کرتے ہیں نا طبیعت خراب ہو جنگی ہے میرے بھائیوں یہ وہ واحد عمل ہے جب میاں بیوی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے ان کے اوپر کیا کرو رحمت کی چادر تان دو اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بلیسنگ اتارتا ہے میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کی زینت منایا ہے یہ بیماری نہیں ہے اس سے خوف زدہ ہوکے بلا وجہ ہم لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں اللہ 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 اللہ